موسیقی خاص کر کے پانچ اگست کو ہمارے ساتھ ہریانہ کے ڈیپٹی چیپ مینسٹر کے جو بات چیت ہوئی تھی اس کے اندر جو سیمتی بنی تھی وہ ابھی تک لاغو نہیں ہوئی ہے ہم تو اپنا ویروت درج کروانے کے لیے گئے تھے کہ تم نے سیمتی ہمارے ساتھ ہوئی تھی اس کو لاغو ابھی تک نہیں کیا گیا ہے اور نہ صرف لاغو نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کے بعد سے یہ سینٹرل پروسیسنگ سسٹم کے نام سے پوری طریقے سے ہریانہ کے نرمان مزدوروں کو کلیان بورڈ کی اور سے ملنے والی جو رہات ہیں وہ ایک طریقے سے ان کے نام کی بیگا نیشی ہو گئی ہیں مطلب جو لاغ کے فارم وہ اپلائی کرتے ہیں اس پر روزانہ نئے نئے ترے کے اوبجیکشن لگاتے ہیں جلا وار جو عدی کاری ہیں انہوں نے اپنی منمرجی چلا رکھی ہے اپنی اچھا سے کچھ بھی آپتی لگا کے وہ فارم کو رد کر سکتے ہیں جس کے سمبند میں ہم اپنی آپتی ہی درج کروانے کے لیے وہاں لیبر کمیشنر کے پاس گئے تھے جو ڈیمانڈ چارٹر تھا ہمارا اس کے اوپر وستار سے سارے پکسوں کے اوپر چرچہ ہوئی ہے جس میں ایک تو یہ سہمتی بنی ہے کہ ایمپلوئر جو نیوجک ہے اس کے اسٹیکسر کو بھی ماننے کرنا پڑے گا یہ اپنا آپ میں ایک بڑا مسئلہ جو تھا نائنٹی ڈیز کی ویریفکیشن کا کیونکہ پٹواری سائن نہیں کر رہے پنچائج سیکریٹری سائن نہیں کر رہے تصیلدار ہیں جے ہی ہیں بڑا حصہ ان کا جو ہے وہ ویریفکیشن کا کام جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں تو اس بات پر سہمتی بنی ہے کہ وہ نیوجک کا بھی ہوگا ساتھ کی ساتھ دوسرے جو جن کے جمعہ داری اس کے اندر لگی ہوئی ہے ان سب کا یہ کام جو ہے وہ کیا جائے گا ایک مسئلہ تھا جو یہ آپ کا نائنٹی ڈیز کی ویریفکیشن کا پراروپ کیا ہو تو وہ پراروپتہ کرنے کا نہ صرف پراروپتہ کرنے کا کس سویدہ کے اوپر کیا ڈوکومنٹ چاہیے کیا کاغذات چاہیے ہماری مانگ یہ تھی کہ پورے پردیس کے اندر ایک روپتہ آنی چاہیے لب یہ نہیں ہو سکتا بورڈ ایک ہے اور بورڈ کے قائدے کانون جو ہیں وہ جلاوائج بدلتے رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس سے بڑے پر ماننے پر مزدور جو ہوں پرتاڑیت ہو رہے ہیں ان کو نہ صرف مطلب آرتھیک آنی ہو رہی ہے بلکہ مانسک شوشن بھی مزدوروں کا اس کے مادم سے کیا جا رہا ہے تو اس پہ بھی یہ سہمتی بنی ہے کہ اس کا پراروپتہ کر کے سارے کیا 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 کس بینیفٹس کے اوپر کیا چیز ملنی چاہیے وہ اس کے اوپر سہمتی بنی ہے کل میں لاکے تو اگر دیکھیں گے ہمیں دو جار سات کے اندر اریانہ کے اندر بورڈ بڑا ہے اور دو جار سات کے بعد سے یہ پچھلے تین چیار سو سال ہیں یہ بڑے کروشیل ہیں مزدوروں کے لیے خاص کر کے اور یہ وہ دور ہے جب دیش کی سرکار یہ ننے نے کر چکی ہے کہ لوگوں کو پیسہ نہیں دینا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں گھٹیت جو ہو رہی ہیں یہ اسی کے پیچھے گھٹیت ہو رہی ہیں اسی منصہ کے تحت کہ لوگوں کو پیسہ دیا نہ جائے اس پیسے کو کسی طریقے سے قبضہ کر کے وہ اپنے قبضے میں دیش کی سرکار اس پیسے کو کرنا چاہتی ہے اسلامہ اگر دیکھیں گے یہ جو مسئلے ہیں نائنٹی ڈیج کی ویریفکیشن کا لاب سمیہ پر نہیں مل رہا سیٹیزن چارٹر بنے ہم نہ کہا سیٹیزن چارٹر بنے پرشاہ سن کہہ رہا ہے کہ پہلے سے سیٹیزن چارٹر لاغو تو نہیں ہو رہا ہے لاغو تو ہم نے تو کرانا نہیں ہے لاغو کرانا تو پرشاہ سن کا کام ہے یہ سارا مسئلہ جو ہو رہا ہے یہ کس طریقے سے گریب مزدوروں کو اس سارے کلیان کے دائرے سے باہر کیا جائے اس کے پیچھے ساتھ جیس یہ دکھائی دیتی ہے راستہ یہ بنتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں اپنے سنگٹنوں کو مضبوط کریں پچھلے دس مہینے سے دیس کے اندر کسان آمدولن چل رہا ہے مزدور بھی اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں اب ضرورت یہ ہے کہ نہ صرف ان کرسی کے قانونوں کو لے کے بلکہ یہ جو لیبر کوڈ کے اندر سنسودن کیے گئے ہیں ان کو لے کے بھی مورچابندی پرساسن کے خلاف سرکار کے خلاف مزدوروں کو کرنی پڑے گی اپنے سنگٹن کو مضبوط کرنا پڑے گا تب ہی تو یہ ویریفیکیشن کا مسئلہ حال ہوگا تب ہی لوگوں کے خطوں میں جو پیسہ آنا چاہیے وہ پیسہ آئے گا نہیں تو یہی ستیتی بنے گی چناؤ کا ٹائم میں ایک پاس سا پھینک دیتے ہیں دو دو چار چار جار روپے لوگوں کے خطے میں ٹرانسپر کر دیتے ہیں اور لوگ واہ واہی کر کے ان کو پرچیاں دے دیتے ہیں یہی علاقات اب کی بار چناؤ گے نزدیک کر جائیں گے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا جو پیسہ جو مدد ہمیں سرکار کی اور سے مل رہی ہے وہ کھیرات نہیں ہیں وہ ہمارا حق ہے ہم ہی ہیں جو سرکار کا کھجانہ جو ہے وہ بڑھتے ہیں اس کھجانے کے اوپر دیس کے مزدوروں کا کسانوں کا محنت قزمات کا اس کھجانے کے اوپر حق ہے وہ کھجانہ ہمارا ہے اس لیے ہمیں اس کو حاصل کرنے کے لیے لڑائی کو مضبوط کرنا پڑے گا کچھ مسئلے ہیں جن کا انہوں نے بتایا چھے صبح دہ لاب پہ نئے ریجسٹریشن پہ ورک سائیڈ پہ جا کے ریجسٹریشن کا کیمپ لگا کے ریجسٹریشن کرنے کی سہمتی ان لوگوں نے جتائی ہے لیکن یہ سارا حل تب ہی ہوگا جب دیس کے اندر اریانہ کے اندر ایک بڑی لڑائی مزدور کھڑی کریں گے اس کے بغیر کو راستہ نہیں ہے یہ سیدھی سی بات ہے مطلب ایک تو فولا فولا کام چل رہا تھا سوتائی اس کا ٹھیک پاس کر دیا سوتائی اس کا بند کر دیا اور وہ اریانہ مکاوت ہے مطلب نیای لاؤ با چڑا ہو اور اس پر کام لینے لائک جن تو پھر اس کی کام دی بڑن لائک جن اب پرساسن کا جو ڈہچہ ہے نیچے کا اس کی کاندھی بڑا ہے یہاں ہے پوزیسن کام کرنا جب پڑھ رہا ہے دباؤ پڑھتا ہے تو کام کرنا پڑھتا ہے اب وہ جانبوز کے ایسی ستیتی بھی ملے گی کیا پتہ پچاس لوگوں کا ایک ہی اوبجیکشن کوپی پیسٹ کر کے ڈال دیا سکتا ہے ہم نے کہا ان پر کاروائی کرو عدکاریوں کے اوپرا جو یہ بدماسی کر رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا گجٹ نوٹیفکیشن ہے نائنٹی ڈیج کی ویریفکیشن کے لیے گجٹ نوٹیفکیشن تمہارا پراروپت ہے اس پراروپ کے خلاف جا کے آپ کا عدکاری کو کاروائی کرتا ہے تو اس کے اوپر تم کاروائی بٹھاؤ اس پر بھی انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہماری نظر میں ہیں جو جانبوز کے بدماسی کر رہے ہیں ان کے اوپر ایکشن بھی ہم لیں گے کاروائی بھی کریں گے وہ کریں گے کیا نہیں کریں گے وہ تو گرب میں ہے بات لیکن یہ مدعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں لوگ اگر سڑکوں کے اوپر اتریں گے تو یہ قانون بھی لوگوں نے سڑکوں کے اوپر اتر کے بنوایا ہے لڑکے قانون بنا ہے اندیسو چھین میں مدیسکستر پر بنیا دوزار سات ماریانہ کے اندر لاغو ہوا اب بھی لوگ اگر لامبندی کرتے ہیں جن لامبندی اگر لوگوں کی سڑکوں کے اوپر ہوتی ہے تو یہ ساری چیزوں کو سرکار کو پرساسن کو لاغو کرنا پڑے گے لگاتار چنائی کے مزدوروں کی دہاڑی ماری جا رہی ہے اس پہ کیا رک تھا اس پہ بھی دو سوال ہیں مطلب پرساسن سے پہلے میں یہ کہتا ہوں اگر ہماری یونین کی طاقت مضبوط ہوگی ہمت نہیں ہے کسی مزدورگی کو مزدوری مار لے اگلا سوال ہے پرساسن کا اب وہ ایک کے ایک سال تک گسٹتے رہتے ہیں مسئلے کو ہم نے یہ جیند کے کچھ سوال تھے جو ان کو دے کے آئے ہیں لیبر کمیشنر کو انہا علاقی فوری طور پر مارک کر کے بھیجا تو ہے لیکن راستہ کیا نکلے گا وہ آگے ہے بات پرساسن کی اور سے تو یہی رائے آئے ہے کہ ہم جو بھی آپ کے اس بھیجوں کے مصفح کاروائی کریں گے لیکن کتنی کاروائی کریں گے نہیں کریں گے یہ تو آج کے دن تو نہیں پتا آج تو ہم اس کا کچھ نہیں کہہ سکتے ارنہ اس بات پر کاخ پٹن کی جورت ہم نے کہ ہم جایا ہے انہاں بھر لی ہاتھوں انہاں بہت بھری ہیں پھر میں وہی بات کہہ رہا ہوں بینا لڑے بینا سنگرس کیے کچھ آسیل ہوانے والا اس درتیگو پر نہیں ہے اس لئے ہمیں اپنے سنگٹنوں کو اپنی یونین کو یونین کی سدستہ کو یونین کی طاقت کو یونٹ کمیٹیوں کو بلوک کمیٹیوں کو مضبوط کرتے ہوئے بڑا اندولن پردیش کے اندر کھڑا کرنا پڑے گا تب ہی راستہ نکل سکتا ہے میرا نام سکھویر سنگھ ہے میں پردیش مآسیو ہوں باوندرمان کامگار یونین اریانا سمبندیت سیٹو رجسٹر نمبر چودہ سو پتچیس